بسم اللہ الرحمن الرحیم چارے نے بھی اتنا خوف زدہ ہوا اور روئی لی اور اپنے کانوں میں ڈال لی کہ جادو کرکی نہ بات سنوں گا نہ جادو ہوگا لیکن جب بیت اللہ میں آئے صحابی تو اللہ کی حصول کی نماز کو دیکھا فَعْجَبَهُ صَلَاتُ نماز بڑی پیاری لگی کہتا یہ کمال کا انسان ہے کون ہے اتنی پیاری نماز پڑھ رہا پاس کھڑے ہو گئے سلام پھرد کے تمننت کون ہے آپ چودری تھا اور چودری کون جھکے بولتا ہے اللہ کی حصول کا بھی طریقہ تھا مَا تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ صَلَّمَ اِلَّا وَهُوْ مِتَبَسِّمًا آپ جب بھی کلام کرتے مسکرہ کے بعد کیے کرتے آپ مسکرائے اور آپ نے فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے کانوں میں کیا تھا سنائی نہیں ہے اس نے کہا کیا انہوں نے مجھے پاغل بنایا نکال کرو یہ پھیک دی وہ نہیں اچھی بات ہوگی نہیں مانوں گا پھر کہتا ہے مَنَنْت کون ہے آپ آپ نے پھر فرمائے محمد کہتا ہے آپ ہیں جادوگر کہا چی مجھے جادوگر بھی کہا جاتا ہے کہا اگر یہ جادو ہے تو یہ جادو تو مجھے بھی سیکھنا ہے مسلمان ہوگئے اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہتا ہے میں کیا کروں کہا جو نعمت اللہ نے آپ کو دیا آگے پہنچا کہا کو نشانی اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی سامنے سے لائٹ نکنے لگ گئے آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑوں میں کام کرتے ہیں انہیں کیٹ پینا ہوتا ہے تو صحابی کہنے لگے اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوگ کہیں گے یہ مسلح کی آپ دعا کریں تو یہ کسی اور جگہ منتقل ہو جائے آپ نے دعا کی وہ چھڑی میں لائٹ آگئے وہ چھڑی ان کی ٹارچ بن گئے تو فیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یہ آپ کے لئے تحجب کی بات نہیں آپ کو پتا ہے کہ عبید بن بشیر اور اسید بن حضائر یہ دونوں صحابہ جب اللہ کی صلی اللہ کے پاس آئے تو انہیں دونوں کے پاس چھڑی تھی اور دونوں کی چھڑیاں ٹارچ بنی تھی یہ ان کی کرامت تھی صحابہ کی اور جب دونوں چلتے چلتے اپنے گھروں کو الگ ہوئے تو دونوں کی الگ لائٹ آئے یہ اس وقت کی بات پر کرو جب صحابہ کی زندگی تھی خیلہ کی حصول ہے جب دعا کی انہوں نے وہ پکڑی لاتھی اور چل پڑے پہاڑوں پہ چڑتے اور بادیوں میں اترتے جب پہنچے اپنے خاندان میں سب سے پہلے باپ نظر آیا اور اپنے باتوں پہلے سنی ہوگی جو نیانیاں پڑتا ہے نا اس کو نیانیاں دین سمجھ آتا ہے نا سخت بڑا ہوتا ہے اس میں کرنٹ بڑا ہوتا ہے اب یہ بھی نینے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی تھی برداشت نے کیا باپ نے جب یہ دیکھا کہ تفیل آیا کہتے تفیل قال علیکہ عنی پیش رہنا قال ولی میں وہ کیوں قال انت رجل کافر ونمر المسلم تم کافر ہو میں مسلمان ہوں باپ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں اصبوتا بے دین ہو گئے ہو اس وقت اصبوتا صابی ہو گئے ہو اس کو کہتے تھے جو مسلمان ہو جاتا تھا جیسے آج کل بھی کہ قرآن و حدیث کی بات سچی مان لے تو کہتے ہیں احبوتا وابی ہو گئے ہو وزن ایک ہی ہے تو صحاب نے کہا لاب الاسلامت میں مسلمان ہو گیا ہوں باپ نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ تو ٹڑا ہو گیا کہتا ہے دینی دینو جو آپ کا دین ہے میں بھی مانتا ہوں سامنے سے بیوی آئی طفائی قال علیکہ عنی پیشے رہنا ایسی باتیں تم کافر عورت ہو میں مسلمان ہو اب عورت عورت ہوتی ہے نا ڈر گئی کہتی ہے مسلمان تو ہو جاؤں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرے بچوں کو زو اشرا بدرہ درات مار دے گا اس وقت طفیر رضی اللہ تعالیٰ میں کہا تھا اب وہ زو اشرا بدھ کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ پرانی باتیں ہیں مسلمان ہو گئے ہیں اب ہمارا اللہ پہ توقع لیکن چونکہ دعوت دیتے رہے اس کو دے دعوت اس کو دے دعوت لوگوں نے نہیں مانا واپس آگئے اور آج کل یہی کچھ ہوتا ہے جو جلد بازی کرتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے اللہ کے حصول کے پاس اسے میں آئے مانا کسی نے ہے نہیں اور آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ اینہ لکہ دوسن دعا کیجئے کہ دوس قبیلے کا ایک پچہ نہ بچے سارے مر جائیں اللہ کے رسول مسکرانے لگ گئے تو فیل کیا ہوا کہاں میں نے دعوت دیا کوئی مانا ہی نہیں ہے کہاں چلو اکٹھے دعا کرتے ہیں اللہم تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے ہاتھ اٹھا اور دعا کی تو میں دل میں کہہ رہا تھا حلک دوس اب دوس قبیلہ حلاق ہوگا فلان گر رہا ہوگا فلان گر رہا ہوگا کیونکہ نبی ہے ان کی دعا تو نہیں رہت ہوگی لیکن اللہ کے سن نے دعا کیا اللہم مہدی دوسا وقت بہن اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دیدر میرے پاس لیا تو صحابی مسکرانے لگے کہاں اللہ کے سن میں نے بد دعا کروائی اور آپ نے دعا کر دی کہاں مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بے جائے میں دعا ہی کر سکتا ہوں اب جا کے دعوت دو ور فق بے ہم اور نرمی سے دعوت دینا جب دوبارہ جا کے نرمی سے دعوت دی پورا قبیلہ مسلمان ہو کے آگا ہے مجھے اللہ